ایک مرتبہ ایک کتہ سخت پیاس کی وجہ سے زبان سمٹی کو چاٹ رہا تھا قریب تھا کہ یہ پیاس جان لیوہ ثابت ہو جائے بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے ایک بغی نے بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے ایک نافرمان اور بدکار عورت نے جب یہ ماجرہ دیکھا اس نے اپنے موزے کو اتارا پانی لیا اور کتے کو بلا دیا مالک الملک کو یہ عمل اتنا پسند آیا فغفرالہا اس کے گناہوں کو بخش دیا گیا ایک بندہ مومن اپنے اندر نرمی پیدا کر لے ہر قسم کے تشدد سے واز آ جائے کشمکش کی زندگی سے نکل کر سکون اور امن والی زندگی حلم و بردباری والی زندگی انہدام والی زندگی کو پسند کرے اور اپنے رویے بھی ایسے درست کر لے تو مالک الملک اس سے کتنا خوش ہوں گے اور پھر انہدام والی زندگی کو اختیار کر لے اور ایک مسلمان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے تو مالک الملک اس سے کتنا خوش ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ فرما دیا تھا ارحم من فی الارض یرحمك من فی السماء تم دنیا میں دنیا والوں سے نرمی اور رحم کو غالب رکھو تم اہل زمین پہ رحم کرو نرمی کا برتاؤ کرو یرحمك من فی السماء آسمانو کا مالک تم ارحم فرمائے گا